اکبال کا پاکستان کفن کھا رہے ہیں سخت انقید خنک سے انہوں بنایا ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پھر علماء سو کے بارے میں اقبال نے کیا کہا یعنی علماء کے بارے میں اقبال پھر جو قوم کیا ہے قوموں کی امامت کیا اسے کیا جانے یہ دو رکت کے امام اسی طرح اقبال اسرار خودی میں کہتے ہیں وائزہ ہم صوفیاں منصب پرست اختیار ملت بیضہ شکست جو مولویوں کا حال اور صوفیوں کا حال بلکل ایک جیسا ہے کہ دونوں سب اقتدار اور اختیار اور منسٹری اور وزارت اور حک میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ ملت بیضہ یہ ملت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ہے اس کا جاہو جلال انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے یعنی دیکھئے جو بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ پہلے علماء کا جلال یہ ہوتا تھا عالاترین علماء وہ ہوتے تھے جن کے دروازوں پر بادشاہ کھڑے ہوتے تھے اور گھٹیا ترین علماء وہ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں منصب مانگنے کے لیے اور اختیار مانگنے کے لیے علماء حق کو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھیں کہ ان کے دروازے کے باہر بادشاہ وقت کھڑا ہے یا نہیں علماء حسو کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ بادشاہوں کے درباروں کے باہر کون کھڑا ہوا ہے تو اقبال نے درد سے تکلیف سے شدت سے یہ بات کہی ہے کہ جب ایک عالم اپنی عزت اپنا امامہ اپنا جببہ اپنا علم بادشاہ کے دربار پر بیچ آتا ہے جا کے تو یہ امت کی عبرو بیشتا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بیچ رہا ہے یہ سب سے بڑی کرپشن ہے کیونکہ اس کرپشن کے بعد اب کوئی امت کو سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں بچتا لیکن اللہ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اپنی امت کو ملت تو کبھی ضائع نہیں کرتا اگر اس طرح کے سارے علماء ختم ہو جائیں تو پھر چنگیز خان کا عذاب آتا ہے جس طرح بغداد میں آیا تھا کہ پورے بغداد کی عبادی کو اور علماء کو اللہ نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا اس وقت علماء بحث اس بات پر کر رہے تھے کہ اگر کتہ بکری بن کر آ جائے کہ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں جید علماء میں آرگومنٹ اس بات پر ہو رہی تھی اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ قرآن خالق کے مخلوق اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ جب اوٹ پر بیٹھا جائے تو بہن کو آگے بیٹھنا چاہیے یا بھائی کو پیچھے بیٹھنا چاہیے اس لیول کے مسئلے تھے خرافات جس کو اقبال کہتے ہیں کہ کعبہ آبادست از اسنام ما خندزن کفرست از بر اسلام ما یعنی حال یہ ہے کہ ہم نے کعبہ میں دوبارہ بوت رکھ دیئے لے جا کے اور کفر کا حال یہ ہے کہ ہم پر ہس رہا ہے مزاق اڑا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے کوئی فرقوں میں بٹا ہے کون سے اسلام کی بات کرتے ہو کون سے شریعت کی بات کرتے ہو اگر آج بھی اسلام آپ پاکستان میں دیکھو گے لوگ مزاق اڑاتے ہیں کہ کون سا دین نافذ کیا جائے گا یہاں پر یہ مزاق بنا لیا ہے ہمارا اس وجہ سے کہ علماء سو بڑھ گئے اور دین کے قیادت انہوں نے ختم کر دیئے اس تمام مسائل کا علاج کیا ہے غیرت اور ڈگنٹی رزت کیا ہوتی ہے یہ انشاءاللہ اسرار خودی کی کنکلوجن میں ہم آئندہ بات کریں گے انشاءاللہ اور جیسا کہ عام جو لوگ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں عام لوگ اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ تماشا دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں عام ہمارے جیسے لوگوں کا ایک تاثب ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹوپی ڈراما ہے یہ ایک لینگویج یوز کی جاتی ہے پاکستان میں کہ یہ ڈراما کر رہے ہیں انہی کے سب سے زیادہ پوسٹرز اور انہی کے پیچھے اتنی بیکنگ اور اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ عام لوگوں سے یہ پیسہ لے کرتے ہیں آئندہ انشاءاللہ ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے اگلے شو میں اگلے شو میں ہم اسرار خودی کو کنکلوڈ کریں گے اور اگلی بکس پہ جو کہ رموز بے خودی ہے اس پہ چلیں گے انشاءاللہ تعالی دس ریولوشن بل بی ٹیلیوائزد انشاءاللہ